سوال اور یا جمع ہو جائیں اجتماع لازم کے ساتھ اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس واؤ کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں اور اگر ان سے ماں قبل زمع ہو تو اسے کسرہ سے بدل دیتے ہیں پھر اس پر اشکال کیا تھا کہ بھئی اے وم کے اندر یا اور واؤ جمع ہیں اور یہ اجتماع لازم ہے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے تو ادغام کرنا چاہیے تھا جواب دیا کہ بھئی اگر اس میں ادغام کرتے ہیں تو اے وم کا التباس لازم آتا ہے ایم کے ساتھ بھئی اے وم بھی کیا بن جائے گا ایم ہی بن جائے گا پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا حالانکہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں الگ الگ معنی ہے دونوں کا اب اس پر اشکال کر رہے ہیں سوال طیون کے دراصل طویون بوداست طیون کی یہ اصل کے اندر طویون تھا سمجھ میں آیا بھئی واؤ اور یا اکٹھے جمع ہوئے اجتماع لازم کے ساتھ ان میں سے پہلا ساکن ہے تو واؤ کو یا کر کے یا میں ادغام کیا طیون ہوا تو کہتے ہیں طیون یہ اصل میں طویون تھا ادغام اون نیز ادغام اون نیز اس کا ادغام بھی ادغام سے محفوظ نہیں ہے بھئی ادغام سے مامون نہیں ایمن کا مانا مامون بھئی محفوظ بھئی ادغام کے طیون مشترک اس وجہ سے کہ طیون مشترک ہے میان اس میں قبیلہ قبیلے کے نام میں وہ مصدر اور مصدر کے اندر یاد رکھئے طیون ایک قبیلے کا بھی نام ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی طیون جسی سے حاتم تائی ہے بھئی جس قبیلہ تائی ہے جس سے حاتم مشہور سخی گزرا ہے وہ حاتم تائی اس کا اس قبیلہ تیسے تعلق ہے بھئی جس کے حاتم تائی کے بیٹے بھئی اسلام لے آئے تھے بھئی اور صحابی رسول ہیں بھئی تو کہتے ہیں یہ طیون کا لفظ جو ہے مشترک ہے قبیلے کا بھی نام ہے اور طیون مصدر بھی ہے تو یہ جو طیون ایک تو قبیلے کا نام ہوا اور ایک طیون طو یون سے بنا ہے جو مصدر ہے تو اب اس مصدر میں بھی ادغام کیا طیون ہوا قبیلے کا نام بھی طیون تھا مصدر بھی طیون ہو گیا تو کیا لازم آیا التباس آ رہا دونوں میں التباس آ رہا ہے پس بایستی کے ادغام نہ میں کردن پس چاہیے تھا کہ ادغام نہ کردے بھئی اشکال سمجھ میں آیا بھئی جواب دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں بھئی کہ یہ جو قبیلے کا نام ہے یہ دراصل وہی مصدر تھا یہ اصل میں مصدر تھا پھر بعد میں قبیلے کا نام ہو گیا سمجھ میں آیا تو مصدر کے طور پر بھی اب استعمال ہے اور قبیلے کا نام بھی بن گیا تو یہ قبیلے کا نام کوئی پہلے نہیں تھا سمجھ میں آیا یہ وہی مصدر کس کا نام ہو گیا قبیلے کا نام ہو گیا یعنی کلمہ کو مصدر سے نقل کر کے نام بنا دیا گیا مصدر سے اس کو نقل کر کے کیا بنا دیا گیا قبیلے کا نام اور التباس کی اندر کہتے ہیں جس چیز کا اعتبار ہے وہ یہ کہ پہلے سے ایک چیز موجود ہو دوسرے کلمے کو بھی اگر تعلیل کرتے ہیں تو وہ اس جیسا بن جاتا ہو جبکہ یہاں قبیلے کا نام پہلے نہیں تھا بلکہ پہلے تو صرف کیا تھا یہی مصدر تھا پھر بعد میں کیا کیا گیا قبیلے کا نام اگر وہ نام پہلے سے ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب التباس لازم آ رہا ہے سمجھ میں آیا تو اعلال پہلے ہے قبیلے کا نام تو جواب دے رہے ہیں طیم بعد ادغام اس میں قبیلہ شدہ کہ طیم جو ہے ادغام کے بعد قبیلے کا نام ہوا ہے ومنقول از مصدرست اور یہ مصدر سے ہی منقول ہے ونقل القلمة من محل الى آخر لا يفضی الى الالتباسی اور کلمے کو نقل کرنا من محل ایک جگہ سے الى آخر دوسری جگہ کی طرف لا يفضی الى الالتباسی یہ التباس تک لے جانے والے ہیں نہیں ہیں بھئی سمجھ میں آیا کلمہ پہلے ایک مصدر تھا پھر اس کو نقل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی بعد میں نقل کر کے قبیلے کا نام بنا دیا گیا یہ التباس نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ معتبر در التباس وجود نظیرات اور یہ التباس کے اندر معتبر یعنی جس کا اعتبار کیا جائے وہ نظیر کا وجود ہے یعنی مثال پہلے اس جیسے اس جیسا کوئی لفظ پایا جائے اس کی نظیر اس کی کوئی مثال پہلے موجود ہو اور یہ قبیلے کا نام تو پہلے موجود نہیں تھا تو کہتے ہیں معتبر در التباس وجود ہے نظیرات وہ معتبر جو ہے التباس کے اندر وہ مثال نظیر کا پایا جانا ہے پیش اس تعلیل تعلیل سے پہلے ہی برصفت اسی صفت پر کہ بعد اس تعلیل بران صفت موجود خواہد شد کہ تعلیل کے بعد اس صفت پر اللفظ موجود ہوگا سمند میں آیا اگر تیون کیا ہوتا پہلے سے موجود ہوتا اسی طرح پھر ہم تیون کے اندر کیا کرتے ادغام کرتے تو پھر آپ کا اشکاس صحیح تھا کہ دیکھو التباس لازم آیا تو التباس کے اندر کس چیز کا اعتبار ہے کہ اس کی نظیر پہلے سے پائی جائے یعنی تعلیل سے پہلے ہی کوئی کلمہ اس وزن پر پایا جائے کہ دوسرے کلمے میں تعلیل کرو گے تو وہی وزن بن جائے گا وہی صورت بن جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں معتبر در التباس وجود ہے نظیر اس التباس کے اندر معتبر یعنی جس کا اعتبار ہے وہ نظیر کا پایا جانا ہے پیش اس تعلیل تعلیل سے پہلے ہی برصفت اسی صفت پر یعنی اسی صورت پر کے بعد اس تعلیل کے تعلیل کے بعد برانصفت موجود خواہ شود کے تعلیل کے بعد اس صفت پر کلمہ پایا جائے گا ایک کلمہ پہلے سے اس صفت پر اس صورت پر موجود ہے دوسرا کلمہ تعلیل کے بعد اس صورت پر چلا جائے گا تو یہ ہے التباس اور یہاں ایسا نہیں قیون قبیلے کا نام پہلے سے تھا ہی نہیں سمجھ میں آیا بھئی ہاں اگر وہ پہلے ہوتا پھر مصدر کے اندر ہم تعلیل نہ کرتے کیونکہ التباس تھا بھئی وَدَرْبُواِعَا وَعْواْ يَعْنَ شُتْ اور بویعا کے اندر کہتے ہیں وَعْواْ يَعْنَ ہوا بھئی دیکھو بویعا وَعْواْ 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 جمع ہوئے اور پہلے ساکن ہے یہاں بھئی کہتے ہیں یہاں پر وَعْواْ يَعْ نَشُتْ یہاں پر وَعْواْ يَعْنَ ہوا زیرہ کے اجتماع لازم نہیں اس لئے کیونکہ یہ اجتماع لازم نہیں ہے زیرا کہ وہ بدل استز علف بایاعہ اس لیے کیونکہ وہ بدل ہے بایاعہ کے علف سے بھئی بویاعہ وہی مجھول ہے ماضی مجھول بایاعہ تھا ماضی مجھول کیسے بناتے ہیں شروع کو زمہ دیتے ہیں اور آخر سے ماہ قبل کو کسرا دیتے ہیں تو پھر جب با کو زمہ دیا تو اس کے بعد علف تھا وہ علف کس سے بدل گیا وہ اس سے تو یہ وہ لازم نہیں ہے بلکہ علف سے بدل کر آیا ہے بایاعہ کے علف سے بھئی وہ ہم چنیدر دیوان واؤ یا نگش اور اسی طرح دیوان ان کے اندر بھی واؤ یا نہیں ہوا دیوان ان میں دیکھئے یا اور واؤ جمع ہے اور ان میں سے پہلا ساکین ہے لیکن پھر بھی واؤ کو یا کر کے یا میں اس کا ادغام نہیں کیوں کہتے ہیں آزان کے یا بدل استز واؤ اس لی کیونکہ دیوان ان میں جو یا ہے وہ واؤ سے بدل ہے زیرا کے دراصل دیوان ان بوداس کیونکہ اصل میں یہ کیا تھا دیوان ان تھا دلیل کیا ہے اس کی کہ بھئی یہ اصل میں دیوان ان تھا کہتے ہیں بدلیل آن کے جمع اور دواوین میں آیت کہ اس کی جمع جو ہے وہ دواوین آتی ہے بھئی بھئی دیوان کی جمع کیا آتی ہے دواوین یاد رکھئے کسی بھی کلمے کی اصل معلوم کرنے کے لیے اس کی جمع مقصر سے پتہ چلاتے ہیں یا اس کی تصغیر کے ذریعے پتہ چلاتے ہیں جمع مقصر وہ جس میں مفرد کا وزن جمع میں آ کر ٹوٹ جائے مفرد ولی صورت نہ رہے ایک جمع سالم ہے جس میں مفرد کا وزن برقرار رہتا ہے جیسے مسلمون اس کی جمع سالم ہے مسلمون تو دیکھو مسلمون میں سے ذرا وارنون ہٹاؤ پورا کا پورا مسلمون اسی طرح موجود ہے شروع میں وزن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یہ جمع سلامت ہے یعنی جس کے اندر مفرد کا وزن برقرار رہتا ہے اور ایک جمع مقصر مقصر کا مناہ توڑا ہوا جس میں مفرد کا وزن توڑ دیا جاتا ہے تو دیوان دیکھو دیوان دیوان ان میں کیا ہے شروع میں کسرا ہے اور دواوین میں شروع میں فتحا ہے پھر اس کے بعد دیوان ان میں یا ہے دواوین میں تو یا نہیں بھئی واو ہے پوری صورت ہی بدل گئی ہے بھئی اس جیسا وزن ہی نہیں رہا بھئی ایک ایک ہاتھ پر آپ دیکھتے چلے جائیں آگے تو یہ جمع مقصر ہے تو جس کلمے کی بھی اصل کا پتہ چلانا ہو اس کو جمع مقصر بنا لیتے ہیں اس کی جمع مقصر کو دیکھ لیتے ہیں یا اس کی تصغیر کو دیکھ لیتے ہیں جیسے ارزن زمین کو کہتے ہیں ارز ذوات کے ساتھ یہ جو لفظ ہے ارزن یہ عربی میں مونس استعمال ہوتا ہے جب بھی استعمال کرتے ہیں اسے کیا کرتے ہیں مونس بھئی مونس کیوں استعمال کرتے ہیں نہ تو اس کے ساتھ تانیس کی تالگی ہوئی ہے نہ علیف مقصورہ ہے نہ علیف ممدودہ جو تانیس کیلئے آتے ہیں دونوں تو تانیس کے تو تین ہی علامتیں ہیں ایک تاہ تانیس ہے ایک علیف مقصورہ ہے اور ایک علیف ممدودہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی اصل ہم نے نکالنی چاہی اصل کیا ہے تو اس کی اصل تصغیر نکالی اس کی تصغیر آتی ہے ارزن ارزن کی تصغیر کیا آتی ہے ارزن بھئی ارزن کا معنی زمین ارزن چھوٹی زمین بھئی یہ تصغیر ہے بھئی تو اس میں دیکھئے تا موجود ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے یہاں تا موجود ہے اس میں تا تو یہ کلمہ معنی استعمال ہے اسی طرح جب کسی کلمہ کی اصل معلوم کرنا ہو تو اس میں جمع مقصر کے ذریعے بھی نکالتے ہیں اس کی اصل جیسے دیوان اس کی اصل معلوم کرنا ہے تو اس کی جمع مقصر دیکھ لو اس کی جمع مقصر دواوین آتی ہے بھئی دیوان میں تو ایک یا ہے ایک واؤ ہے دیوان دواوین میں آپ دیکھیں دو واؤ ہیں یا کہیں نہیں معلوم ہوا یہ جو یا تھی دراصل کیا ہے یہ دراصل واؤ تھی بھئی دواوین سے اصل کا پتہ چلا معلوم ہوا دو واؤ ہیں اس کے اندر بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی اسی طرح دینار ہے دینار دینار کی اصل معلوم کرنی ہے تو اس کی جمع مقصر دنانیر آتی ہے دنانیر اب دیکھئے دینار میں نون دینار لیکن جمع مقصر میں دیکھو دنانیر یا کوئی نہیں نون دو ہیں معلوم ہوا یہ یا بھی دراصل نون تھی دینار میں جو یا تھی دراصل کیا تھی نون تو یہ اصل میں کیا تھا دینار پھر عربی میں یوں کرتے ہیں دو کلم ایک جیسے آ جائیں تو بعض افعات کیا کرتے ہیں ایک کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں یا کبھی حضف کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک نون کو یا کر دیا تو دینار ہوا تو دیکھا جو مقصر سے کسی کلمے کی اصل کا پتا چلتا ہے تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں بھئی دیوان ان کے اندر کیوں نہیں یہ تو یا اور واؤ جمع ہوئے یا ساکین ہے تو اول ان میں ساکین ہے تو ان دونوں واؤ کو یا کر کے یا قیام میں کیا کرنا چاہئے تھا ادغان کہتے ہیں بھئی ہم نے کہا تھا اجتماع لازم ہونا چاہئے اور یہ اجتماع لازم نہیں کیونکہ یہ جو یا ہے یہ کس سے بدل کر آئی ہے وہ اسے بدل کر آئی ہے اور دلیل بدلیل آن کے جمع دواوین میں آیت کہ اس کی جمع ہے جو ہے وہ دواوین آتی ہے بھئی آن کے ادغان در بوئیعہ موجب التباس ماضی مجھول ساتھ اس کے اوپر بتایا بھئی بوئیعہ میں کیوں نہیں یہ تعلیل کی گئی کیونکہ وہ اجتماع لازم نہیں وہ وہ کس سے بدل کر آیا ہے علیف سے آگے مزید بتلا رہے ہیں کہ اگر ہم ادغان بوئیعہ میں کر دیتے تو کیا بن جاتا بوئیعہ وہ کو یا کر کے یا ہم ادغان کریں گے تو کیا بن جائے گا بوئیعہ تو بوئیعہ یہ تو باب تفعیل کی ماضی مجھول بن گئی بھئی اور بوئیعہ بایعہ یہ کونسا باب ہے یہ باب مفعالہ ہے تو بایعہ اور بوئیعہ ہے باب مفعالہ اور بوئیعہ جب بن جائے گا تو کیا بن جائے گا باب تفعیل تو باب تفعیل اور باب مفعالہ میں التباس لازم آئے گا باب تفعیل تو ہے ہی بوئیعہ اور باب مفعالہ کی ماضی بھی کیا بن جاتی بوئیعہ بن جاتی تو پتہ ہی نہ چلتا بوئیعہ کہنے سے یہ فون سے باب کی ماضی ہے سورہ سمجھ میں آگئے یہ دوسری وجہ ہے جو اب ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں با آن کے ادغام دربویعہ موجبِ التباسِ ماضی مجھول باب مفعالہ بماضی مجھول باب تفعیلہ ساتھ اس کے کہ ادغام دربویعہ کے اندر ادغام جو ہے موجبِ التباسِ ماضی مجھول باب مفعالہ وہ التباس کا باعث ہے باب مفعالہ کی ماضی مجھول کے کس کے ساتھ ہی التباس کا باعث ہے با ماضی مجھول باب تفعیل باب تفعیل کی ماضی مجھول کے ساتھ وَا ادغام در دیوان دیوان ان کی ایک وجہ ذکر کر دی کہ اس کے اندر اتعلیل کیوں نہیں کی کیونکہ وہ اجتماع لازم نہیں یہ یا کس سے بدل کر آئی ہے دیوان میں وہ اسے بدل کر آئی ہے اب آگے مزید ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر اگر ہم اس کے اندر کیا کر دیتے ادغام کر دیتے تو پھر اس کا التباس لازم آتا مستر کے ساتھ جو کہ فعال وزن پر آتا ہے کس وزن پر آپ کی کتابوں میں فعال ہے بھئی فعال ہونا چاہیے کیونکہ دیوان ان ہو جاتا اگر ہم کرتے بھئی تو کہتے ہیں ادغام در دیوان ان موجیب الٹباس ہے مستر آت اور کہتے ہیں دیوان ان کے اندر ادغام جو ہے وہ موجیب مستر کے ساتھ مستر کے ساتھ مستر کے ساتھ مستر کے ساتھ فعال ہونا چاہیے فا کے نیچے کسرا کہ جو مستر فعال وزن پر آیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے یہ مستر اس وزن پر آتا ہے تو یہ دیوان کا الٹباس کس کے ساتھ آتا تھا فعال وزن پر کے مستر کے ساتھ وَدَرْ اُسَّيْوِدْ اُن کے تصغیرِ اَسْوَدُوَسْ وَجُدَيْوِلْ اُن کے تصغیرِ جَدْوَلُنَسْ وَاوْ يَا نَقَشْتْ اَزَانْ وَاوْ يَا اچھا اُسَّيْوِدْ کے تصغیرِ اَسْوَدُوَسْ بھئی اُسَّيْوِدْ کی اصْوَدُو کی تصغیر ہے وَجُدَيْوِلْ کے تصغیرِ جَدْوَلُنَسْ کہ یہ جدیویل کس کی تصغیر ہے جدوالُن کی تو اس میں بھی دیکھئے یا اور وَاو جامع ہے اُسَّيْوِدْ اور جُدَيْوِلْ میں یہاں بھی کیا کنا چاہیے تھا وَاو کو یا کر کے یا قیامِ ارغام کنا چاہیے تھا کہتے ہیں وَاو یا نگشت ان میں وَاو یا نہیں ہوا ازاں کے محمول اصبر اُسَّيْوِدْ وَجَدَيْوِلُ اس وجہ سے کہ محمول ہے اُسَّيْوِدْ اور جَدَيْوِلُ پر اُسَّيْوِدْ اور جَدَيْوِلْ یہ جب مقصر ہے اسود کی ان کے اندر وَاو برقرار ہے تو لہٰذا اُسَّيْوِدْ اور جُدَيْوِلْ میں بھی کہہ کیا گیا وَاو کو برقرار رکھا گیا خود بتلا رہے ہیں کہ جمعِ تقصیرِ اصوض اصوض وَجَدْوِلْ کہ یہ جو اُسَّيْوِدْ اور جُدَيْوِلْ جو ہیں یہ اصوض اور جَدْوِلْ کی جمعِ تقصیر ہیں زیرہ کے تصغیر و تقصیر اچھا بھئی ان پر کیوں محمول ہے اُسَّيْوِدْ اور جُدَيْوِلْ تو تصغیر ہے اور اُسَّيْوِدْ اور جُدَيْوِلْ تو جمع مقصر ہے کیوں محمول کیا گیا اشکال سمجھ میں آیا وجہ ذکر کر رہے ہیں زیرہ کے تصغیر و تقصیر اصوض قبیلِ واحداً اس لیے کہ تصغیر اور تقصیر جو ہیں ایک ہی قبیل سے ہیں یعنی ایک ہی قسم سے ہیں یعنی چنان کے مصغر فرع مکبر یعنی جیسے کہ مصغر وہ فرع ہے مکبر کی تصغیر کیا ہے فرع ہے کس کی مکبر کی یعنی اسم جی استعمال ہوا یہ اسم مکبر اور آگے پھر اس کی کیا بنتی ہے تصغیر بنتی ہے تو اصل تو یہ ہے مکبر اور تصغیر اس کی فرع ہے جمع تقصیر نیس فرع جمع سلامت کہتے ہیں جمع تقصیر بھی فرع ہے جمع سلامت کی جمع تقصیر کس کی فرع ہے جمع تقصیر کیا ہونی چاہیے اس میں مفرد کا وزن سالم رہنا چاہیے لیکن تقصیر وزن توڑ دیا جاتا ہے تو اصل ہے جمع سالم اور جمع تقصیر اس کی فرع اسی طرح اصل ہے مکبر اور تصغیر اس کی فرع تو دونوں فرع ہونے میں متحد ہیں تصغیر بھی فرع اور جمع تقصیر بھی فرع اور جمع تقصیر کے اندر وہ کو نہیں بدلا گیا تو جمع سغر کے اندر بھی وہ کو نہیں بدلا گیا اسی پر محمول کرتے ہیں پس بے اعتبار این مناسبت تصغیر راہ حمل کردن برجم تقصیر بس اس مناسبت کے اعتبار کرتے ہوئے تصغیر جو ہے اس کا حمل کردن اس کا محمول کیا گیا برجم تقصیر کس پر جمع تقصیر پر اور بعض علماء نے کہا ہے بعض صرفیوں نے کہا ہے آزان کے اجتماع لازم نہیں اس وجہ سے کہ اجتماع لازم نہیں ہے ایک تو مصنف نے جواب ذکر کیا کہ جدائیویل اور اس حیوید میں کیوں نہیں اعلال کیا گیا کس پر محمول کرتے ہوئے جمع مقصر پر بعض علماء نے اور جواب دیا انہوں نے کہا کہ اس میں یہ جو یا اور واوی کٹھے ہوئے ہیں یہ اجتماع لازم نہیں ہے یہ اس میں جدائیویل اور اسیوید میں جو یا آئی ہے یہ تصغیر کی ہے اسود مکبر کے اندر کوئی یا ہے نہیں اسیوید تصغیر کی وجہ سے یا لائی گئی اسی طرح جدول اس کے اندر یا نہیں جدائیویل تو تصغیر کی وجہ سے کیا آگئی یا تو یہ یا لازم ہے نہیں تصغیر کی وجہ سے آئی ہے تو جب لازم نہیں ہم نے تو کیا کہا تھا یا اور واوی کٹھے اجتماع کیسا ہونا چاہیے لازم ہونا چاہیے تو شرط ہی نہیں پوری اس لئے اس لئے اعلال نہیں کیا گیا و بعض گفتان اور بعض علماء نے کہا ہے آذان کی اجتماع لازم نہیں ہے اس وجہ سے کہ اجتماع لازم نہیں ہے زیرا کہ یا باعارز تصغیر آمدہ اس لئے کیونکہ یا جو ہے تصغیر کے عارض کی وجہ سے آئی ہے سوال چون اجتماع لازم شرط باشد پسدر عریتن تصغیر عروتن کے دراصل عریوتن بودھ چرا و عرائیہ کردن جی اب یہ اشکال کر رہے ہیں بعض علماء نے کیا جواب دیا کہ یہ یا لازم نہیں کیونے لازم کس وجہ سے آئی ہے تصغیر کے وجہ سے آئی ہے اچھا معلوم ہوا جو یا تصغیر کے وجہ سے آئی ہے وہ عارضی ہے اور اس کا واؤ کے ساتھ اجتماع ہو بھی جائے تو یہ اعلال نہیں کریں گے اس پر اشکال کر رہے ہیں بھئی عریتن تصغیر ہے عروتن کی عریتن استعمال ہوتی ہے کس کی تصغیر عروتن کی اور عروتن اور عریتن اصل میں کیا تھا عریتن تو یہ یا تو عروتن میں تو صرف واؤ ہے یا نہیں ہے لیکن تصغیر میں تصغیر والی یا بھی آگئی تو کیا بن گیا عریتن تو یہ یا تو تصغیر والی ہے عارضی یا ہے لازم نہیں ہے تو پھر یہاں پر کیوں یہ قانون لگایا گیا اور اس کو کیا بنا دیا گیا عریتن اشکال سمجھ میں آیا بھئی کہتے ہیں یہاں بھی جدیویل اور اسیویل کی طرح اعلال نہیں کرنا چاہیے تھا تو دیکھئے پہلے سوال سوال جو اجتماع لازم شرط باشت کے جب اجتماع لازم شرط ہے پس در عریتن تصغیر عروتن پس عریتن جو کے تصغیر ہے عروتن کید کے دراصل عریتن بودھ کی اصل یہ عریتن اصل میں کیا تھا یہ عریتن تھا چیرا واؤ رایا کردن کیوں واؤ کو یا کیا جواب اجتماع لازم جائے شرط کے حرف دوم در عین کلمہ باشت نظر لام کلمہ کہتے ہیں اجتماع لازم جائے شرط اس جگہ پر شرط ہے کہ حرف دوم کے دوسرا حرف جو ہے در عین کلمہ باشت کہاں پر ہو عین کلمہ میں ہو نظر لام کلمہ نہ کے لام بھئی دیکھئے کہتے ہیں ہم نے کہا اجتماع لازم ہونا چاہیے لیکن یہ اجتماع لازم کی شرط ہر جگہ نہیں ہے یہ صرف اس جگہ ہے جب یا اور واؤ میں سے جو دوسرا ہو چاہے واؤ دوسرے پر نمبر پر آ رہا چاہے یا دوسرے نمبر پر آ رہی ہے وہ عین کلمہ کی جگہ ہونی چاہیے کس کی جگہ ہونی چاہیے عین کلمہ کی جگہ اور یہاں پر جو دوسرا ہے دیکھو عروت فعلت وزن ہے وہ کس کی جگہ آیا عروت لام کی جگہ عروت فعلت وہ کس کی جگہ آیا لام کی جگہ پر آیا تو دیکھو دو چیزیں کٹھی ہوئیں یا اور واؤ ان میں سے دوسرے نمبر پر کون ان میں واؤ ہے اور وہ واؤ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے لام کے مقابلے میں آ رہا ہے اگر یہ عین کے مقابلے میں ہوتا دوسرا والا تو پھر تو کیا شرط تھی اجتماع لازم کی شرط تھی لیکن یہ تو کس کی جگہ آیا لام کی جگہ آیا جب لام کی جگہ ہے تو پھر یہ اجتماع لازم کی شرط نہیں ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ لام کلمہ کا آخر ہے یہ محل تغییر ہے جو بھی کلمہ میں تبدیلی کی جاتی ہے عموماً کہاں پر کی جاتی ہے لام کلمے میں کی جاتی ہے تو لام کلمے کے اندر اجتماع لازم کی بھی شرط نہیں ہے چاہے اجتماع لازم ہو یا نہ ہو جب لام کی جگہ آیا تو اس میں کیا کی جاتی ہے تبدیلی کی جاتی ہے لام تو جگہ ہی تبدیلی کی ہے تو یہاں بھی تبدیلی کی جائے گی اور اعلال ہوگا چنانچہ پھر عرائوت ان سے کیا بن گیا عرائیتن بن گیا صورت سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں اجتماع لازم جائے شرط اجتماع لازم اس جگہ پر شرط ہے کہ حرف دو ام در عین کلمہ باشت کے دوسرا حرف جو ہے وہ عین کلمہ میں ہو نہ در لام کلمہ نہ کے لام کلمہ اور حرف دو ام درین جا در لام کلمہ اور دوسرا حرف یہاں پر لام کلمہ میں ہے اور در لام کلمہ اجتماع لازم و غیر لازم مصاویت اور لام کلمہ کے اندر لازم اور غیر لازم کا اجتماع مصاویت یہ کیا ہے ہے برابر ہے چاہے لازم ہو یا لازم نہ ہو دونوں میں آزان کے لام محل تعلیل اور تغییر اس لیے کیونکہ لام کلمہ جو ہے وہ محل تعلیل اور محل تغییر ہے یہ تعلیل اور تغییر تبدیلی کا محل ہے تبدیلی کی جگہ ہے پس نفس اجتماع تربہ موجیب اعلال باشد پس نفس اجتماع ہی جمع ہو جانا ہی اس جگہ پر موجیب اعلال باشد یہ کیا ہے اعلال کا سبب ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی بخلاف عین کلمہ بخلاف کس کے عین کلمہ کے وہ وہ محل تعلیل اور محل تغییر نہیں ہوتا بلکہ اصل تبدیلی کہاں زیادہ ہوتی ہے لام میں بھئی و تصحیح حیوتن و زیونن اس پر یہ اشکال کا جواب بھئی حیوتن اس میں یا اور واؤ جمع ہے اور پہلا ساکن ہے تو اس میں اعلال ہونا چاہیے تھا اور زیونن میں بھی یا اور واؤ جمع ہے پہلا ساکن ہے اس میں کیا ہونا چاہیے تھا اعلال ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اسی طرح پڑھتے ہیں عرب حیوتن اور زیونن کہتے ہیں و تصحیح حیوتن وزین الزیونن باوجود علت اعلال شازت کہتے ہیں حیوتن اور زیونن کو صحیح رکھنا باوجود اعلال کی علت کے شازت یہ شاز ہے یعنی خلاف قانون ہے قانون کے مطابق تو اس میں اعلال ہونا چاہیے تھا تمام شرائط پوری ہیں لیکن پھر بھی اس میں قانون کے مطابق تبدیلی نہیں کی گئے تو یہ خلاف قانون ہیں و بعض گفتان اور بعض کے علماء نے کہا ہے کہ تصحیح حیوات حیوات موافق قیاس بعض علماء کہتے ہیں کہ حیوات کو جو صحیح رکھا گیا یہ قیاس کے مطابق ہے قیاس کے مطابق ہے یعنی قانون کے مطابق ہے زیرہ کے ادغام او موجبے وجہ یہ ذکر کریں گے کہتے ہیں حیوات میں اگر ہم اعلال کرتے تو یا ہو کر یا کے اندر یا کا ادغام ہوتا حیت بن جاتا یہ تھا حیوات اور اب کیا بن گیا حیت حالانکہ حیت کا لفظ عربی میں پہلے موجود ہے سامب کو کہتے ہیں حیت کسے کہتے ہیں سامب کو حیت کہنے سے کسی کو پتہ ہی نہ چلتا یہ سامب مراد ہے یا وہ حیوات ولا لفظ سورہ سمجھ میں آگئے کہتے ہیں زیرہ کے ادغام او موجبے التباس اس وجہ سے کہ اس کا ادغام جو ہے وہ التباس کا باعث ہے با حیت حیت ان کے ساتھ کے معنی او مار اس کی اس کا معنی جو ہے سامب ہے مار سامب کو کہتے ہیں اما تسمیت ان کے دراصل تسمی وہ انبود قیاس مقتضی جی تسمیت ان بھئی سمایو سمی تسمیتان باب تفعیل کا مستر ہے بھئی کہتے ہیں تسمیت ان اصل میں تھا تفعیل تسمیون دیکھا تفعیل وزن پر تسمیون کیا تھا تسمیون پھر دیکھو یا اور وہ جمع ہوئے تو وہ کو یا کیا اور پھر یا کا یا میں ادغام کیا کیا بن گیا تسمیون کیا بنا تسمیون پھر ایک یا کو حضب کیا گیا یہ جو یا مشدد کی اس میں سے ایک یا کو حضب کیا گیا اور اس کے عبستہ لے آئے کیا بن گیا تسمیتون بن گیا تاثمہ قبل فتحہ ہوتا ہے ہمیشہ اس لئے فتحہ لے آئے تو تسمیتون بن گیا سورت سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں اما تسمیتون کہ دراصل تسمیون بود تسمیہ جو ہے اصل کے اندر تسمیون تھا قیاس مختزی آن بود کہ قیاس اس بات کا تقاضہ کرنے والا تھا کہ اعلال علیون میں کردن کہ اس کے اندر بھی کونسا اعلال کرتے علیون والا یعنی جیسے علیون اصل میں کیا تھا علیون یا اور وہ اکٹھے ہوئے وہ کو یا کر کے یا قیام ادغام کیا تو علیون ہوئے تو یہاں بھی قیاس یہی تقاضہ کر رہا تھا کہ اس میں بھی کونسا اعلال کیا جائے علیون تسمیون ہونا چاہئے بھئی ولیکن وہ اور ابا قانون مذکور یا کردن لیکن وہ کو مذکورہ قانون کے مطابق کیا کردی ہے تسمیون شد تو کیا ہوا تسمیون وعلیون ولا اعلال کیا لیکن پھر اس سے آگے بھی ایک خدم اور بڑھا ہے اور یا کو حضب کر کے اس کے عیوض کیا لے آئے تا لے آئے حالانکہ صرف علیون ولا اعلال ہونا چاہئے تھا تسمیون پہی پڑھنا چاہئے تھا تو کہتے ہیں یا کر دیئے تسمیون شد تسمیون ہوا بعد ہو یا کیارہ حضب کردن اس کے بعد ایک یا کو حضب کردیا و تا در آخر عیوض دادن بھئی اور تا اس کے آخر میں عیوض کے طور پر دے دی تسمیتن شد بھئی کیا ہوا تسمیتن ہو گیا سلی بس منانا هذا هو المرام اللہ علم بحقیقہ الکلام